آپ اپنا نمبر بتائیں جی سری نمبر بٹن پوچھ کریں نا جی وائٹ وائٹ بہت شکریہ آپ سپیکر ہر قوم کی تاریخ میں ایسے مشکل وقت آتے ہیں مختلف بوران آتے ہیں مختلف چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور ایسے مشکل بواقع پہ رہنماؤں کی قائدانہ صلائیتوں کا امتحان ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ان بورانوں سے کس طرح نکالتے ہیں جناب سپیکر آپ کو یاد ہے کہ سانی کتر کے سانے کے بعد جب یہ ملک دو لخت ہوا تو باقی ماندہ ٹوٹے ہوئے ملک کا اقتدار وزرفکار علی بھٹو کو ملا اس وقت اس ملک کو بہت بڑے چالنجز درپیش تھے ہمارے نوے ہزار قیدی دشمن کی قید میں تھے ہمارا بہت سا سردی علاقہ ان کے قبضے میں تھا اور اس قوم میں شکست خردگی اور مایوسی کے بادل چھائی ہوئے تھے لیکن بلا شبہ ذرفکار علی بھٹو نے قوم کو اس بوران سے نکال لے کے لیے غیر معمولی قائدان اصلحیتوں کا مظاہرہ کیا وہ نہ صرف نوے ہزار قیدی واپس لائے انہوں نے نہ صرف مقبوضہ علاقے بھارت سے واپس لیے بلکہ قوم کی مایوسی کو خود اعتمادی میں بدلنے کے لیے لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس مرکت کی اور اس طرح پورے عالم اسلام کو پاکستان کی پشت پر لاکھڑا کیا جراب سپیکر صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس ملک کو تہتر کا متفقہ آئین دیا اور پھر قومی امنگوں کے آن مطابق ایک متفقہ آئینی تربیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بھی قرار دیا پھر جراب سپیکر جراب ذرفکار علی بھٹو نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام کی بریاد رکھی وہی ایٹمی پروگرام جس کو اٹھائیس مئی انیس سو نانانوے کو میاں محمد نواز شریف نے پائے تکمیل تک بچایا جراب سپیکر جب دوہزار تیرہ میں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم ڈیگ نون کو حکومت ملی تو اس وقت دو بہت بڑے چیلنج جو درپیش تھے وہ ایک بجلی کی لوڈ شہنگ تھی اور دوسرا چیلنج دہشتگردی کا تھا آپ کو یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ان کی ٹیم نے جس طرح شب و روز بہنت کی جس کے نتیجے میں گیارہ ہزار بیگ آ وارڈ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی گئی اور اس سے قوم کو لوڈ شیڈنگ کے انگیروں سے نجات دلائی پھر جب آرمی پبلسکول کا اندوناک ثانیہ رونما ہوا تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے پوری قوم کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا تمام سیاسی قائدین کو اعتماد میں لیا ایک قومی الہ عمل تیار کیا گیا کہ کس طرح ہم نے اس دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنا ہے بشال بلا شباہ اس جنگ میں ہماری مسلح واج نے ہماری پولیس نے دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے اور پوری قوم میں بے پراہ قربانیاں دیں جس کے نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جناب سپیکر آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے اس ملک میں موٹر ویز کے جال بچھا دیئے قوم کو سی پیک کا توفہ دیا جو اس پورے خطے کے لیے اور بالخصوص پاکستانی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر کی حصیت رکھتا ہے اسی دور میں جناب سپیکر آپ کو یاد ہے کہ دوہزار گیارہ میں پنجاب بن ڈینگی کا بہت بڑا حملہ ہوا اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میاں شہواز شریف کی قیادت میں کس طرح جنگی بریادوں پر اس چیلنگ سے نمٹا گیا اور ایسی ایک سکسس ٹوری نے جرم لیا جس کی تعریف و تحصیر پوری دنیا نے کی آج بھی اس کو ایک سکسس ٹوری کے طور پر پوری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے جناب سپیکر جب دوہزار اٹھارہ میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی بیٹھ جائیں جی اب جب دوہزار اٹھارہ میں اس ملک کا اقتدار کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کیا گیا تو جناب سپیکر اس وقت کوئی بڑا چاری درپیش نہیں تھا معیشت بھی مستاقم تھی اور تمام معیشت کے تمام اشاریے تمام انڈیکیٹرز بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ نہ صرف ایک مستاقم معیشت تھی بلکہ ایک تیزی سے گروہ کرتی ہوئی اکانومی تھی آپ جی ڈی پی گروہت کو لیں آپ انفلیشن کو لیں فارن انویسمنٹ کو لیں انٹرس ریٹ کو لیں کوئی اشاریہ کوئی انڈیکیٹر جو ہے آپ لیں یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ یہ تیزی سے گروہ کرتی ہوئی اکانومی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل ایزاروں نے بشمول آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اس بات کی گواہی دی کہ دوزار سولہ اور سترہ کے سال پاکستانی معیشت کے گزشتہ تیرہ سال میں بہترین سال تھے لیکن بدقسمتی سے انہان آڑیوں نے اپنی بدانتظامی کی وجہ سے اپنی نائلی کی وجہ سے معیشت سمیت ہر رہدارے کا بیڑا گرک کر دیا جی ڈی پی گروہت جو فائی پوائنٹ ایٹ میں تھی پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں منفی ہو گئی ہے ان کے اپنے عزاد و شمار کے مطابق اب جی ڈی پی گروہت جو ہے مائنس پوائنٹ فور ہے جناب سپیکر مائنس پوائنٹ فور کہاں وہ بلندی اور کہاں یہ پستی نسرت کے مرحلے وہ نظامت کے یہ وہ کام دیکھو کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں رکے جناب سپیکر مسلم ڈیگ نون کا دور عوامی خدمت کا دور تھا ترقی اور ڈیویلمنٹ کا دور تھا ڈیویلمنٹ کے حوالے سے نئے ریکارڈ کائم کیے ان انہاریوں نے بھی بلا شبہ بڑے بڑے بہت بڑے ریکارڈ کائم کیے جھوٹے الزامات کے ریکارڈ گالم گلوچ کے ریکارڈ جھوٹے دام اور وعدوں کے ریکارڈ ایک کروڑ نوکریان پچاس لاکھ گھر دو سو عرب ڈالر ہم لائیں گے اور پتہ نہیں کس کسی موں پہ ماریں گے منگھائی کے ریکارڈ بے روزگاری اور لا قانونیت کے ریکارڈ جناب سپیکر یہ تنگ نظری اور اتصاب کے نام پہ بدترین انتقام کے ریکارڈ اور اس کی ذات میں صرف اپوزیشن کے قائدین نہیں آئے اندازہ کر لیں کہ میر شکیل الرمان گزشتہ ایک سو چار دن سے حکومت اور نیاب کی مشترکہ غیر قانونی حراست میں اور قصور کیا جناب سپیکر کہ حکومت کا یہ آرڈر آف دا دے یہ ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے کسی کو حق میں وقت سے اختراف کی جرت نہ ہو لیکن جناب سپیکر ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بلا شبہ اور بھی بڑے انہوں ریکارڈ قائم کی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کا ریکارڈ یہ اتنا بڑا قومی جرم ہے جناب سپیکر کہ پتہ نہیں اس کے رتائج یہ قوم کب تک بگتی رہے گی کرزے لینے کے ریکارڈ ہم نے مسلم ڈیگ نون نے پچھلے پائیں سال میں جتنے کرزے لیے انہوں نے دو سال سے زیادہ لے لیے جناب سپیکر یو ٹن کے ریکارڈ اور ایک اور ریکارڈ جو انہوں نے قائم کیا کہ مختصر ترین مدت میں یہ قوم یہ 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 حکومت جس طرح قوم کی نظروں میں بے تحقیر عبد رام ہوئی ہے ایسی تو ہماری ستر سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور جناب سپیکر میں یہ دو بہت بڑے چیلنج جو درپیش ہوئے ان کو مجھے وہ موقع دیں کہ ایک کشمیر کا تھا اور دوسرا کرونا کا اور دونوں میں یہ بری طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے کرونا کے حوالے سے تو جو انہوں نے فیصلے کیے وہ نیم دلانہ بھی تھے آجلانہ بھی تھے اور جاہلانہ بھی تھے اور ان کے سلا پوری قوم بکت رہی ہے شکریہ جناب جناب سپیکر مجھے صرف دو منٹ اور دے دیکھیں کبھی کبھار یہ موقع ملتے ہیں ادھر سے تو آدھ آدھا گھنٹہ لوگ بولتے رہے ہیں ہمیں تو آپ سے انصاف کی توقع ہے اور یہ کس طرح کا یہ دیکھیں گورننس کا ایک بزر کا خیز مارٹل میں پیش کیا ہے کہ وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ یہ ایلیٹ کلاس نے لوگ ڈول کروا دیا لگوا دیا یہ وزارتی عظمہ کے منصب کی بھی توہین ہے کبھی کہتے ہیں کہ صوبے ہم سے پوچھتے مجھ سے پوچھتے تو میں لوگ ڈول نہ کرواتا نہ لگنے دیتا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ٹیلیوین سے پتا چلا کہ ڈالر کیبت بھڑ گئی ہے کس طرح کی وزارتی عظمہ کا یہ کس طرح کا یہ تذیق ہے اس کی توہین ہے کشمیر کے حوالے سے جناب سپیکر آج جس طرح وہ ایک سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے وادی کشمیر جو ہے مظالم کی انتہا ہو چکی ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے ہم ہندوستان کو اسی سیکیورٹی کانسل کی نون پرمنٹ سیٹ پر بٹھانے کے لیے ہم نے سہولتکار کا کردار ادا کیا جناب سپیکر جس کی قراردادوں کو بچھلے ستر سال سے وہ روند رہا ہے ان کو پاوال کر رہا ہے ان کی توہین کر رہا ہے شکریہ جناب جناب سپیکر مجھے صرف دو بلے ٹور دے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ صاحب نے سینٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے خلاف ووٹ دیا جناب سپیکر انہیں خلاف ووٹ نہیں دیا پاکستان نے ابسٹین کیا ہے غیر حضر ہے غیر حضر رہنے میں اور خلاف ووٹ دینے میں بہت فرق ہے ان سے پوچھا جائے کہ سیلٹ میں انہوں نے کیوں گا رتبینی سے کام لیا ہے اور دوسری بات جناب سپیکر دشمنوں کے معاملے میں آپ کا یہ حال ہے کہ آپ ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور دوستوں کے معاملے میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے وزیراعظم صاحب کے مشیر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں چین کے معاملے میں کہ چین کے ساتھ جائنٹ وینٹر سی پیک کا ذکر کرتے ہوئے کہ جائنٹ وینٹر جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ اگر یہ وزیراعظم کی اشیر بات چھامل نہیں ہے اس میں تو ان کی اب تک کیوں باز پرسنی ہوئی ان سے کیا یہ ہے کہ ان سے کیوں ایکسپریشن کا حال نہیں ہوئی کیوں ان کو ان کے عدے سے برطرف نہیں کیا گیا آپ کا دشمنوں کے سامنے کے ساتھ کیا معاملہ ہے دوستوں کے ساتھ کیا ہے نہ تم ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکتے ہو محبت سے نہ تم دشمن کا رستہ روک سکتے ہو شجاعت سے نہ تم توفان کا رخ موٹ سکتے ہو فراست سے نہ جانے کس لیے آخر عبیرے کاروان تم ہو آخر میں جناب اس پی کر آخری بات میں نے اگرچہ یہ آپ مجھے بوقع نہیں دے رہے میں نے بجٹ پر بات کرنی تھی آپ مجھے بوقع نہیں دے رہے لیکن ایک بات آخر میں بات یہ صرف دو دعائیں جو ہیں وہ آپ کی وساطت سے ایوانت شیر کرنا چاہوں گا ایک دعا یہ ہے کہ پوری قوم کی زبان پر ہے کہ جا اللہ کشمیریوں کو ازادی کی نعمت سے اور دوسری دعا یہ ہے کہ جا اللہ کرونا کی وبا سے اور ٹڈی دل کی یہ استعافت سے اور ان سے بھی بڑے عذاب پیٹ یہ حکومت سے نجات دیرا آمین جی امران خٹک صاحب جی